پیارے ویورز کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹر شویب اختر کس مشہور بھارتی اداکارہ کے دیوانے ہوا کرتے تھے اور ان کی تصویر اپنے پرس میں بھی رکھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیمٹو چینل کے پیارے ویورز میں ہسیمی چودری اور میری آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ پاکستانی کرکٹر شویب اختر آخر کس مشہور بھارتی اداکارہ کے دیوانے تھے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانیں گے کہ شویب اختر کے گھر میں موین خان کے بیٹے آزم خان نے کتنے انڈے اور کتنے پرہ ٹھے کھائے تھے بولیورز کی بہت مشہور اور باسلاحیت ایک خوبصورت اداکارہ نوے کی دلہائی میں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی انہوں نے اپنے دور میں کئی ہٹ فلمز میں اداکاری کی اجید ایگون کے ساتھ ان کی کیمسٹری کافی پسند کی گئی تھی اور پاکستانی کرکٹر شویب اختر ان کی خوبصورتی کے اتنے دیوانے تھے کہ ان کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے تھے انڈرسٹری کی وہ ٹاپ اداکارہ کوئی اور نہیں سنیلی بیندریں تھی جو نوے کی دلہائی میں میکرز کی پہلی پسند ہوا کرتی تھی اس وقت ان کا شمار انڈرسٹری کی چوٹی کی اداکارہوں میں ہوتا تھا ان کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا آج بھی ان کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں پاکستانی کرکٹر شویب اختر ان کے بڑے مداد تھے اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے سنیلی بیندرے نے اپنے کریئر میں کئی سپر ہٹ فلمز میں کام کیا ہے وہ انڈسٹری کی وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں اب تک بولی وڈ انڈسٹری کے تینوں خانوں یعنی شاروخ خان، سلمان خان اور آمیر خان کے ساتھ فلمز میں کام کیا ہے اس دور میں سنیلی پر بہت سے لوگ دلہار بیٹے تھے لیکن سنیلی نے فلمساز کولڈی بہل سے شادی کی اور پاکستانی کرکٹر شویب اختر کا خواب بس خواب ہی رہ گیا جو ان کے کافی بڑے فین تھے وہ ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سنیلی کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے تھے شویب اختر جو اس وقت سنیلی کو کافی پسند کرتے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ وہ سنیلی بیندرے کو کافی پسند کرتے ہیں انہوں نے بھی ان سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں انہیں وہ اداکارہ اس قدر پسند تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ان کی پیشکش مسترد کر دی تو وہ انہیں اغواہ کر لیں گے دراصل وہ کئی مواقع پر اس طرح کے مزاگ کیا کرتے تھے پاکستانی کرکٹر کا یہ بیان اس وقت کافی وائرل ہوا تھا پتہ نہیں شویب اکتر نے اس ٹائم یہ بات بزاگ میں کہی تھی یا سیریز کہی تھی لیکن یہ انٹرویو ان کا کافی وائرل ہو گیا تھا ای ڈی پی کی ایک ریپورٹ کے مطابق شویب اکتر کی ٹیم کے ساتھی بھی جانتے تھے کہ وہ اداکارہ کو کافی پسند کرتے ہیں یہی نہیں کئی ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ شویب سنالی کی تصویر بھی اپنے پرس میں رکھتے تھے لیکن بعد میں خود پاکستانی کرکٹر نے اس بارے میں بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ملاقات سنالی بیندرے سے ہندوستان بمقابلہ پاکستان میچ کے دوران ہوئی تھی اور بدقسمتی سے یہ ان کی پہلی اور آخری ملاقات تھی بعد میں سنالی نے گولڈی سے شادی کر لی تھی ان کی دوستی ایک پارٹی میں ہوئی تھی سال انیس سو اٹھانوے میں گولڈی نے سنالی کو پرپوز کیا اور اس پرپوز کے چار سال پر دونوں نے شادی کر لی گولڈی پیشہ سے فلم ساز ہیں انہوں نے انگارے بس اتنا سا خواب ہے اور لندن پیرس نیو جارک جیسی فلمز کی ہدایہ کاری کی ہے ان دونوں کا ایک بیٹا رنویر بھی ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں سابق کرکٹر مہین خان کے بیٹے اور قومی کرکٹر آزم خان کی خوش خراکی کے بارے میں جن کی خوش خراکی کی کہانی دلچسپ کہانی شویب ملک نے سنائی سابق کفتان شویب ملک ورڈ کپ کے دوران سابق کرپٹرز مصباہ حلق، مصباہ وسیم اکرم اور مہین خان کے ہمراہ ایک شوہ میں شریک ہوئے شوہ میں کرکٹ پر تفسروں کے دوران شویب ملک نے مہین خان کے سامنے آزم خان کی کھانے سے رخوت کی دلچسپ کہانی بیان کی اور مہین خان کو پابند کیا کہ وہ اس کہانی کے بعد آزم کو کچھ نہیں کہیں گے شویب ملک نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ رمضان کے دنوں میں دبائی والے گھر میں تھا جب مجھے آزم کی رات میں قال آئی کہ میں دبائی آیا ہوا ہوں تو میں نے انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا کہ گھر آؤ میں تمہیں سہری کرواتا ہوں اس کے بعد آزم میری بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ گئے سابق کپتان نے بتایا کہ ان کے آنے کے بعد میں نے ان سے سہری میں کھانے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو آپ کھاتے ہیں وہ بنوا لیں میں نے انہیں بتایا کہ میں تو زیتون کے تیل سے تیار پراتا اور آملیٹ کھاتا ہوں جس پر آزم نے کہا میرے لیے بھی بس وہی بنوا لیں شویب ملک کے مطابق اس کے بعد میں نے آزم کے لیے پہلے چھے انڈوں کا آملیٹ اور چار سے پانچ پراتے بنوائے آزم نے تری تین منٹ کے اندر چھے انڈوں کا آملیٹ کھا لیا اس کے بعد میں نے ان کے لیے پھر چھے انڈوں کا آملیٹ اور بنوا لیا اس کے بعد جب آملیٹ ختم ہو گیا تو اس نے دو پراتے چائے میں ڈبو کر بھی کھائے لیکن ناظرین آزم خان نے اپنا وزن کافی کم بھی کر لیا ہے لیکس کرکٹ سے شہرت پانے والے آزم خان کی فٹنس پر ان دنوں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں کام کیا جا رہا ہے آزم خان کو زیادہ وزن فٹنس مسائل اور فیلڈنگ کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن ان کے جارہانہ انداز میں بیٹنگ کا ہر کوئی محطریف ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر مہین خان کے بیٹے آزم خان کا کہنا ہے کہ فٹنس میں بہتری رانے کے لیے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا محنت کروں گا تو فٹنس بہتر ہوگی اور اچھا پرفارم کر پاؤں گا کم محنت کر کے زیادہ کی توقع نہیں کی جا سکتی اس لیے جتنی محنت کروں گا اتنا اچھا پرفارم کروں گا مجھے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر کے کومی ٹیم میں جگہ بنانی ہے انہوں نے کہا کہ میں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بہت محنت کر رہا ہوں اور پہلے سے زیادہ فٹ اور بہتر محسوس کر رہا ہوں مجھے لیجنڈز کی نگنانی میں ٹریننگ کا موقع مل رہا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے میری فٹنس پر کام ہو رہا ہے اور ڈائٹ پلان تیار کیا گیا ہے میرا دس روز میں پانچ کلو وزن کم ہوا ہے لیکن ابھی مجھے مزید فٹنس پر کام کرنا ہے اور اسے پاکستان ٹیم کے میار کے مطابق لے کر آنا ہے اس کی علاوہ سابق پاکستانی کپتان مہین خان کا اپنے بیٹے آزم خان کے حوالے سے کہنا تھا کہ آزم خان پر تنقید ہونے پر مجھے بہت مزا آتا ہے یہی تنقید آزم کو بڑا کھلاری بنائے گی تنقید کھلاری کے لیے اچھی ہوتی ہے مہین خان کا کہنا تھا کہ آزم خان میں سلائیتیں ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے میں نے کوئی سفارش نہیں کی میری تو کوئٹا گلیڈیئٹرز میں بھی آزم کے لیے سفارش نہیں چلتی ان کا کہنا تھا کہ رمیز راجہ کے کالاو فیل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا رمیز راجہ اپنی پولیسیز میں واضح ہیں اب پاکستانی کرکٹ میں فرق نظر آئے گا تو ویرز آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی شویب اختر کی پہلی محبت کے حوالے سے بھی اور جو شویب ملک ہیں انہوں نے مہین خان کے پیٹے آزم خان کی خوشکراکی کے بارے میں دلچسپ واقعہ بیان کیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بھی مت ملے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور واضح کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی حوز سیمی جوتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ